ہائے فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس چیس اولیمپیا 2018 کے ففت راؤنڈ میں انڈیان منز ٹیم کا مقابلہ پراغے کی ٹیم سے تھا اور یہاں اس مقابلے میں بھارت نے پراغوے کو ساڑھے تین کے مقابلے صرف آدھے پوائنٹ سے ہر آیا تو فرنڈس آج کی ہماری گیم ففت راؤنڈ کے ٹاپ بورڈ کی ہے جہاں وشوناتن آنت کا مقابلہ گلگڑو رمی ریز کے سامنے تھا فرنڈس رمی ریز پراغوے کے نمبر ون کھلاڑی ہے اور اس گیم کے دوران ان کی ریٹنگ 2619 تھی وہیں آنند کی ریٹنگ 2771 تو ہے تو آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں گیم کی شروعات کی آنند ای فور کے ساتھ تو رمی ریز نے ریپلائی دیا سیسیلین ڈیفینس سے سی فائیو نائٹ ایف تھری نائٹ سی سیکس بشپ بی فائیو نائٹ پر کچھ پریشر بنانے کی کوشش تو نائٹ ایف سیکس نائٹ سی تری ای فائیو اور یا فرنڈس یہاں اس پوزیشن سے آنند نے کچھ انیوزول موو چلا انیوزول میں یہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں یہاں آنند نے کیا بشپ ٹیک سی سیکس اور اس ای فائیو پونڈ کو انڈیفینڈڈ کر دیا ڈی ٹیک سی سیکس نائٹ ٹیک سی فائیو اور پہلی نظر میں لگتا ہے کہ وائٹ ایک ایکسٹرہ پونڈ جیت گیا ہے لیکن یہاں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلیک نے یہاں کیا نائٹ ٹیک سی فور نائٹ ٹیک سی فور اور پھر اس کے بعد یہاں بلیک نے اپنی کوئن کو ڈی فور سکوائر پر لے جا کر اپنا میٹیریل ایکشنز کو کمپلیٹ کیا اور اب یہاں وائٹ کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ یہاں کیسل کرے تو اس کے بعد کوئن ٹیکس ای فائیو اور اس کے بعد یہاں وائٹ اپنے روک کو ای ون سکوائر پر لے جا کر ایک تھریٹ دے سکتا ہے لیکن بلیک یہاں پہلے کرے گا بشپ ای سیون اور یہاں اس طرح یہ گیم وائٹ کے مائنر ایڈوانٹیج کے ساتھ چلتی لیکن یہاں اس پوجیشن سے آنند نے کیا کوئن ای ٹو اور اپنے ای فور نائٹ پر دیفنس کیا تو رمیریز نے یہاں ای فائیو نائٹ کو لیا اپنی کوئن سے ایف فور کوئن پر اٹیک اور اب یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ یہاں اس پون کو لے کوئن ٹیکس ایف فور تو یہ گیم کس طرح سے آگے بڑھتی ہے یہاں وائٹ کے پاس آپشن ہوگی نائٹ ایف سکس ڈبل چیک دینے کی تو اب یہ کنگ ڈی ایٹ سکوائر پر جاتا ہے اور فرنس یہاں سے اگر ہم اس گیم کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے تو یہ گیم یہی ڈرو ہو جائے گی وائٹ کو یہاں یا تو اپنے اس نائٹ کو کہیں بچانا ہوگا یا پھر اپنی کوئن سے ایک چیک دینی ہوگی اس کو ایٹ سکوائر پر لے جا کر جو کی میرے خیال سے وائٹ کے لیے بیٹر ہوتا تو کنگ سی سیون کوئن ٹیکس ایف سیون چیک اور اب یہ کنگ بی سکس یا بی ایٹ سکوائر پر بلکل بھی نہیں جا سکتا ادروائز نائٹ دی سیون چیک اور ڈسکاورڈ اٹیک ہوں کوئن تو بلک یہاں اپنے کنگ کو صرف اور صرف ڈی سیون سکوائر پر لہ سکتا ہے لیکن کوئن ایٹ چیک کنگ سی سیون کوئن ایف سیون چیک اور یہ گیم ریپیٹڈ چیکس کے بعد ڈرو ہوسکتی ہے تو رمیریز نے یہاں ابھی اس ای سکس پانڈ کو نہیں لیا انہوں نے یہاں کیا کوئن ای سیون اور فرنڈز یہاں یہ کوئن ای سیون موو میرے سمجھ سے تھوڑا باہر ہے یہاں بلک کو کافی پرابلم ہوگی کنگ سائیڈ کیسل کرنے میں اور کوئن سائیڈ کیسل کرنا بلک کے لیے میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئن سائیڈ پر پانڈ سٹکسر بلک کا کافی زیادہ ویگ ہے لیکن یہ گیم اسی طرح سے آگے بڑی تھی تو آنند نے یہاں کیا ایف فائیو اور اب میرے خیال سے ابھی بھی سمجھ تھا بلک کے پاس کہ وہ اپنی کون کو ایف فائیو سکوئر پر لے آئے اور اگر وائٹ یہاں کیسل کرے تو پھر اس کے بعد بشپ ای سیون افر اس کے بعد بلیک کیسل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کنگ سائیڈ پر لیکن یہاں بلیک نے کیا بشپ دی سیون اور اب اس کا ارادہ ہے بلکل کلیر ہے کہ اگر بلیک کو اپنے کنگ کی سیفٹی انشور کرنی ہے تو اسے یہاں کون سائیڈ ہی کیسل کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے یہاں وائٹ کے پاس ایک آپشن اور ہے وہ اپنے نائٹ کو ڈی سکس سکوئر پر لے جا کر ایک چیک دے سکتا ہے تو بلیک کو یہاں کرنا ہوگا کنگ ڈی ایٹ کوئن ٹیکس ای سیون چیک کنگ ٹیکس ای سیون نائٹ ٹیکس بی سیون اور اس طرح یہاں وائٹ کو ایک ایک ایکسٹرا پون جیتنے کو مل جائے گا لیکن یہاں اس پوزیشن سے آنند نے کیسل کیا اور اس کے بعد یہاں رمیریز نے بھی کیسل کیا لیکن لانگ سائیڈ اور فرنڈز یہی ویکنیس گیم کی شروعات سے ہی بلیک کے پیچھے پڑی رہی یہاں بلیک کے پیسیز کو کافی پرابلم ہو رہی ہے ڈبلپ کرنے میں ابھی اس کا ایف ایٹ بشپ تو موو بھی نہیں ہوا ہے یہاں آنند نے کیا دی تھری تو سی فور بشپ ای تری کوئن ای فائی کوئن ایف ایف ٹو ای سیون پون پر اٹیک تو اب یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے ای ٹھنک اب جو بلیک کے پاس آپشن بچی ہے وہ ہے صرف اور صرف بی سکس کرنے کے ادر وائز اسے یہاں یہ ای پون تو گوانا ہی ہوگا لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے پہلے کیا سی ٹی ای تری سی ٹی ای تری بشپ ای ایٹ اور فرنڈز یہ بشپ ای ایٹ موو بہت زیادہ ویک ہے یہاں ابھی بلیک کے چار پیسز ایٹھ ترینٹ میں ہی پلیس ہیں صرف ایک بلیک کی کوئن ہی ہے جو بورڈ کے سینٹر میں پلیس ہے اور اس بشپ کے ای ایٹ سکوئر پر جانے کے بعد یہاں آنند کو موقع ملا اس ای سیون پون کو لینے کا بشپ ٹکس ای سیون اور اس پون کو نہ لینے کی آخر کوئی اب وجہ بھی نہیں ہے روک ٹکس ڈی تھری روک ای ون اور یہاں ایک ڈسکورڈ اٹیک کی تیاری کوئن کے اوپر تو ریز نے یہاں کیا بشپ ڈی سکس اور ایچ ٹو پون پر اٹیک بنایا اور اب یہاں وائٹ کو کیا کرنا چاہیے ایک آپشن ہے کہ وہ یہاں کرے جی تھری لیکن فرنڈز یہاں اس موو کو وائٹ کے لیے میں تھوڑا ویک ہی کنسیڈر کروں گا تو یہاں آنند نے بیٹر موو کو چلا انہوں نے یہاں اس بشپ کو لیا اپنے نائٹ سے نائٹ ٹکس ڈی سکس چیک کوئن ٹکس ڈی سکس بشپ سی فائیو کوئن پر اٹیک تو کوئن ڈی فائیو بشپ ڈی سکس اور فرنڈز آخر آنند کو یہ بشپ کو اس طرح سے موو کرنے کی کیا ضرورت تھی آنند جاتے تو اپنے کوئن کو پہلے ہی اس بی سکس سکوئر پر لا سکتے تھے لیکن انہوں نے یہاں ایسا کیوں کیا کیونکہ یہاں سے اگر بلیک کو اس گیم میں کچھ بھی اچیو کرنا ہے تو اسے یہاں کرنا چاہیے تھا سی فائیو اور اپنے اس بشپ کو گیم میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اور اگر یہ گیم اس طرح سے آگے بڑھتی تو بلیک کے پاس اپنے رکھ کو سیکنڈ رینک میں لے جا کر اس پریشن کو اور بھی زیادہ بڑھانے کی آپشن تھی اور اگر ہم اس گیم کو اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں وائٹ کرتا رکھ سی ون وہ پہلے اس سی سکس پون پر اٹیک بناتا تو بشپ سی سکس رکھ ٹکس سی فائیو رکھ پر اٹیک ہوگا تو رکھ ڈی ٹو بلیک بھی یہاں وائٹ کا رکھ پر اٹیک بنا سکتا ہے تو رکھ ٹکس دی فائیو رکھ ٹکس ایف ٹو اور اب یہاں وائٹ اس رکھ کو کہیں ہٹا نہیں سکتا ادروائز اس کی گیم یہی اینڈ ہو جائے گی تو وائٹ کو یہاں کرنا ہوگا رکھ اٹیک گوز ٹو ڈی ون بشپ ٹکس دی فائیو گنگ ٹکس ایف ٹو بشپ سی سکس اور فرنڈز یہاں اس طرح سے اس گیم میں وائٹ کے پاس ایک پانٹ آپ ہوتا لیکن بلیک بھی اس گیم میں تھوڑی دیر تک فائٹ کر سکتا تھا لیکن شاید رمیریز اس کلکولیشن کو نہیں دیکھ پائے انہوں نے یہاں کیا بشپ ڈی سیون اور فرنڈز یہاں گیم کی شروعات سے بلیک کی پرابلم یہ لائٹ سکویرڈ بشپ ہی رہا ہے وہ کبھی بھی اس گیم میں کسی ایک اچھے سکویر پر پلیس نہیں ہو پایا تھا یہاں آنند نے کیا روک ای سیون اور اپنے روک کو سیونتھ رینک میں پہنچا دیا روک ڈی ون روک ایکشنز کا آفر لیکن بڑے ہی اتمنان سے آنند نے یہاں کیا ایچ تھری روک ٹیکس ایف ون چیک کوئن ٹیکس ایف ون اور فرنڈز یہاں اس پوزیشن سے آئی ٹھنک بلیک کو اپنی کو سیکٹ رینک میں لیا آنا چاہیے تھا اور اگر یہاں سے ہم اس گیم کو آگے بڑھاتے ہیں تو وائٹ یہاں کرے گا روک ٹیکس ایف سیون لیکن روک ای ایٹ اور بلیک بھی یہاں کچھ تھریٹس دے سکتا تھا اس روک کو سیکنڈ یا پھر فرسٹ رینک میں لے جانے کی اور فرنڈز یہ گیم میں ابھی تک بھی ایکول فائٹ والی مان رہا تھا لیکن یہاں بلیک نے کیا کوئن ڈی سکس روک پر اٹیک بنایا تو کوئن ای ون اور فرنڈز یہ موو بلیک کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے سب سے پہلے تو صرف یہاں ایسا لگتا ہے کہ وائٹ نے اپنے روک پر ڈیفینس کیا ہے لیکن وائٹ کی ایک کوئن اے فائل میں بھی جا رہی ہے تو اس پوزیشن سے یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے فرنڈز جادہ جادہ کچھ چیکس دے سکتا ہے کوئن ڈی ون چیک کنگ ایچ ٹو کوئن ڈی سکس چیک جی تری اور اب بلیک کوئی دوسری چیک بھی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ڈی ٹو سکوئر کوئن ڈیفینڈ کر رکھا ہے تو اب بلیک یہاں کرے گا روک ایف ایٹ لیکن ایف ٹی سکس ایچ ٹی سکس کوئن ای ایٹ چیک کوئن ڈی ایٹ کوئن ڈی ایٹ چیک کنگ ڈی ایٹ روک ڈی سیون اور اس طرح یہاں بلیک کو اپنا بشپ گوانا ہوگا تو اب یہاں اس پوزیشن سے بلیک کچھ بھی کرے اس کے لیے اس گیم میں کافی دیر ہو چکی ہے یہاں بلیک نے کیا سی فائیو اور یہ موو جو کم سے کم تین یا چار مووز پہلے چلنا چاہیے تھا وہ اب یہاں بلیک نے چلا تو کن اے فائیو اور پھر وہی سارا سیکوینس جو یہاں بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا بلیک نے یہاں پہلے ایک چیک دی کن ڈی فور چیک تو کنگ ایچ ون اور یہاں اس موو کے بعد فرنس رمی ریز نے ریزائن کر دیا کیونکہ اب بلیک کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے اس بشپ کو بچانے بلیک یہاں جاز زیادے کرے گا کن ڈی ون چیک کنگ ایچ ٹو کوئن ڈی سکس چیک جی ای تری اور پھر وہی سارا سیکوینس جس کو بھی فرنس میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا فرنس آنندر نے کیا شاندار چیک میٹنگ کامبینیشن یہاں پر ڈھونڈ کر نکالا ہے اور اس طرح کے سیکوینس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں فرنس ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے چیس گرو پریوار ایک سدس نے اس سے کہا تھا کیوں نہ میں چیس اولیمپیارڈ میں ہونے والی سبھی گیمز کے پر ویڈیوز بناوں فرنس یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے اگر میں چیس اولیمپیارڈ میں ہونے والی سبھی گیمز کے پر ویڈیو بناوں گا تو آپ یہ مان کے چلیے کہ اگلے ایک سال تک میں کسی دوسرے ٹورنمنٹ کی کوئی ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا کیونکہ اس ٹورنمنٹ میں روزانہ ہی دو ٹیمز مل کر آٹھ گیمز تو اٹلیسٹ کھیلتی ہی کھیلتی ہے تو اوورال شاید ایک دن میں وہاں اسی یا سو کے گریب کیمز تو کھیلی جا رہی ہوں گی ویسے فرنس اس ٹورنمنٹ میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بھارت کے لیے کافی اچھی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہاں پر چیس اولیمپیارڈ کے ویمن سیکشن میں پانچے راؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ ارجنٹینہ سے تھا اور اس مقابلے کو بھی بھارت کے ویمن کھلاڑیوں نے ساڑھے تین کے مقابلے آدھے پوائنٹ سے اپنی طرف کر لیا فرنس یہاں مجھے من سیکشن میں سب سے زیادہ انتظار سکھت راؤنڈ کا ہے کیونکہ یہاں بھارت کے ٹیم کا مقابلہ رشیہ سے ہونے والا ہے اور اس سکھت راؤنڈ میں فرنس ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹنگ گیمز دیکھنے کو ملیں گی جس کی میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ضرور ضرور اور ضرور لاؤں گا سو ہوفیلی فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد اندازہ رہے گا تینکیو فر واشنگ بائی فرناو